کھیل کے میدان سے آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کیا جاتا ہے شہین شاہ فریدی نے چیمپین ٹرافی 2024 کھیلنے سے انکار کر دیا جی ہاں شہین شاہ فریدی نے 2024 میں ہونے والی چیمپین ٹرافی جو کہ پاکستان میں ہو رہی تھی شہین شاہ فریدی نے وہ کھیلنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ بابر آزم کو کپتانی سے اتارا اس کے بعد شہین شاہ فریدی کو جب کپتان بنایا گیا تو اس کو تھوڑی مدد کے لیے بنایا گیا شہین شاہ فریدی کا کہنا تھا کہ اب چیمپین ٹرافی میں کپتانی میں کروں گا اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں پی سی بی کو ڈیزائن دے دوں گا اس طرح شہین شاہ فریدی نے چیمپین ٹرافی کھیلنے سے صاف انکار کر دیا پی سی بی کا کہنا ہے کہ بابر آزم کو دوبارہ کپتانی دی جائے تاکہ پاکستان چیمپین ٹرافی پاکستان میں ہی جیت جائے شہین شاہ فریدی کا کہنا تھا کہ بابر آزم کی بدولت ہم جتنے بھی میٹیز کھیڑ رہے ہیں سب میں ٹین آف فائف ہو رہا ہے شہین شاہ فریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آڈس روف اور میں اور نسیم شاہ ہم تینوں ہی فاسٹ بول رہے ہیں اگر میری جگہ کسی کو رکھنا چاہے تو رکس بھی سکتے ہیں پی سی بھی کو معلوم ہے کہ شہین شاہ فریدی ان کے پاس ایک نیاب ڈینجرس پالر ہے جو کہ بہت ہی اچھی جار کر سپیل کرتے ہیں شہین شاہ فریدی کا فیصلہ ایک دھم کڑک فیصلہ ہے انہوں نے پی سی بھی کو یہ چیلنج کیا کہ میں آئے چیمپین ٹرافی ٹونٹی ٹونٹی فور جو کہ پاکستان میں ہوگی وہ نہیں کھیلوں گا کیونکہ اگر وہ کھیلنی ہے تو مجھے کپتانی دی جائے میں کپتان بنوں گا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم بنیں گے یا شہین فریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیئرمین محسن نکوی کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ محمد زبان کو بھی موقع دیا جائے گا آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا